فیس بک ہماری سوچ کا مواصنہ کرتی ہے کہ ہمارے دماغوں میں کیا چل رہا ہے یہ کن باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اگر آپ اسلامی پوسٹ میں باقاعدہ دلچسپی لیں گے تو فیس بک آپ کو اسلامی پوسٹ دکھائے گا ڈراموں یا فلموں میں دلچسپی رکھیں گے تو یہ فیس بک ہمیں اداکاروں کی دنیا میں لے جائے گی غرض دنیا کی جس چیز سے لجزت ملتی ہوگی فیس بک وہ دکھائے گی یعنی جس چیز میں آپ کی دلچسپی ہوگی فیس بک اسی مطابق آپ کو انٹرٹینڈ کرے گا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اوف بہت بے ہیائی ہے جدر دیکھو بے ہیائی یہ بے ہیائی فیس بک میں نہیں ہماری سوچ میں ہے اس لیے باہر نظر آتی ہے کچھ عرصہ مومن بن کر استعمال کرو آپ کو اپنی فیس بک بھی بابرکت نظر آئے گی اور یہی سوچ ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتی ہے کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں لیکن خود باعمل مسلمان نہیں بنتے بے ہیائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں لیکن خود چوری چھپے اس میں شامل ہوتے ہیں تبدیلی کی ابتداء خود سے کریں سب کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ غور کیجئے گا